اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر اسے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور یہاں پر دوستو جب بھی ہم اپنے بلوٹوٹ کو آن کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں ڈوائس کا نیم ڈوائس وغیرہ جو ہے وہ شو نہیں ہوتی ہیں کسی بھی موبائل کا نام جو ہے وہ شو نہیں ہوتا اس پرابموں کو کس طرح سے ہم سالف کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا اس پرابموں کو ہم سالف بھی کر لیں گے اچھا دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا دوستو یہاں پر اگر میں اس کو بلوٹوٹ کو آن بھی کرتا ہوں ابھی آپ یہاں پر جو ہے میں اس کو آف کر دیتا ہوں اچھا یہاں پر آپ نے اس کو پہلے آف کرنا ہے جو سیٹنگ ہم نے آن کرنی ہے اس آن کرنے سے پہلے آپ نے اس کو آف ہی رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر دوستو ہم back آتے ہیں back آنے کے بعد دوستو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ یہاں پر settings کے اندر آنا ہوتا ہے یہاں پر سرچ کا option نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے اچھا یہاں پر آپ نے back آنا ہے back آنے کے بعد دوستو نیچے آنا ہے یہاں پر دوستو آپ کو apps کا option دیکھنے کو ملے گا یا app management کا option دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے سو یہاں پر کلک کرنے کے بعد مینج ایپس کے اندر آنا ہے مینج ایپس کے اندر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے اب یہاں پر دوستو بیلو ٹوٹ ہی یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں یہ میرے پاس آ جکا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہو اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دوستو یہاں پر میں بیک آتا ہوں یہاں پر جو سرچ کرتے ہیں وہ بیلو ٹوٹ یہاں پر اگر بیلو ٹوٹ ہی ہمارے پاس وہ سیٹنگ نہیں آ رہی ہے تو یہ مسئلہ بھی ہے یار میں نے آپ کو بتایا کہ ایپ میں نے ایپ مینجمنٹ اور ایپس کا ایک آپشن دیکھنے کو ملتا ہے الگ الگ کٹیگری کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس پیج کے اندر آنا ہے اڈیسنل سیٹنگ کی یار دیکھو یہاں پر کچھ بھی مطلب وہ چیزیں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی اچھا اب یہاں پر آتے ہیں بیک یہاں پر ایپس والے آپشن کے اندر آنا ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور پرابلم سالف نہیں ہو رہی تھی لوگوں کی یہاں مینج ایپس کا اپشن ہے جہاں پر ہمیں بلوٹوٹھ کی ایپ ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے سو اب یہاں پر ہم جو بلوٹوٹھ یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر سرچ کرنے کے بعد دوستو ہمارے پاس کچھ ہی سریقے کا پیج آئے گا ہم نے اس کو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو ہم بلوٹوٹھ کو کافی ٹائم سے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں پرابلمز اگرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس میں ڈیٹا وغیرہ سٹورج وغیرہ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں اور جو بلوٹوٹھ ہے وہ کام کرنا تھوڑا سا سلو کر جاتا ہے جس سے آپ کو پرابلمز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اچھا سٹورج کے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلیر ڈیٹا اور کلیر ڈیٹا پہ آپ نے کلک کر دینا جو بھی ڈیٹا پہ کر رہا ہوگا وہ صاف ہو جائے گا کوئی بھی پرابلمز اس کے بعد نہیں دیکھنے ملے گی اچھا اب یہاں پر دوستو پرمیشنز کے اوپر ایپ پرمیشنز کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پر ہم نے جتنی بھی allow کی ہوئی ہے نا پرمیشنز یہ ساری آپ نے جو ہے وہ اپنے بلوٹوٹھ کے اندر allow ضرور کرنی ہے اب یہاں پر کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر لوکیشن اب لوکیشن اگر آف ہو جائے آپ کے فون کی تو وہاں پر دوستو آپ کے فون کے اندر بلوٹوٹھ کے اندر کوئی بھی سکین نہیں ہوگا یہ اوپشن باقی یہاں پر آپ کی دوسری پرمیشنز خود بخود allow رہیں گی اچھا ریسٹریکٹ ڈیٹا یوز بھی آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر کلک نہیں ہوتا اس پر بھی آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر دوستو ہمیں کرنا کیا ہے بیک آتے ہیں بیک آنے کے بعد دوستو اب ہمیں اپنی یہاں پر نوٹیفکیشن کو اوپر آتے ہیں یہاں پر ہم بلوٹوٹھ کے اوپر کلک کر کے رکھتے ہیں یہ پیج اوپن ہوئے گا اچھا اڈیشنل سیٹنگز کے اندر آنا ہے یہاں پر دوستو آپ کو یہ والا آپشن دیکھنے کو ملے رہنا اس پر کلک کرنا ہے اور اسے دوبارہ سے آن کرنا ہے یہاں پر یاد رکھے گا آپ بلوٹوٹھ بلوک لسٹ کے اندر بھی آ جائیے گا اگر کسی کو بلوک کیا ہوا اور وہی آپ ڈیوائیس سرچ کرتے رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی تو اس چیز کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے باقی یہاں پر دوستو یہاں پر شو بلوٹوٹھ ڈیوائیس ویڈاوٹ نیمز یہ چیز آپ نے ہون نہیں کرنی ہے باقی یہاں پر ایپس ٹرننگ آن بلوٹوٹھ یہاں پر آپ کو وہ آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ویسے رکھ سکتے ہیں باقی یہ تھی سیٹنگز دوستو جو آپ نے آن کر لی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دینا باقی چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا